نحمدہو و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد صاحبِ ترتیب اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی زندگی میں اس کے ذمہ صرف پانچ سے کم نمازیں قضاء لے گئے ہیں پانچ یا اس سے کم اس کو ادا کر دینے کے نتیجے میں یا زندگی میں کبھی قضاء ہی نہیں ہوئی جب سے وہ بالغ ہوا ہے اور اب اس کے ذمہ اگر قضاء ہیں بھی تو پانچ سے کم ہیں پانچ یا اس سے کم پانچ سے زیادہ ہو جاتی ہے تو اب وہ ترتیب اس سے ساکت ہو جاتی ہے اب اس میں شریعت اس کو گنجائی دے دیتی کہ اب اس کے پاس چونکہ بہت زیادہ نمازیں ہو گئی ہیں اب اس کو ترتیب سے پڑھنے میں اس پر مشقت آئے گی تو جب بھی مشقت آتی ہے تو اس سے آسانی پیدا کی جاتی ہے تو جو شخص اگر مثلا آپ کی دو رکعت دو نمازیں نکلی سفر میں آپ نے بتایا تو آپ کے لئے اگلی نماز اسی صورت میں پڑھنا جائز ہوگی جب آپ یہ دونوں ادا کر لیں اگر آپ صاحب ترتیب ہیں لیکن اگر آپ کی زندگی میں پہلے ہی کوئی بیس پچیس پچاس خدا نخصتہ زیادہ قضائیں موجود ہیں جو آپ نے بھی ادا نہیں کیا ہستا ہستا کر رہے ہیں تو آپ صاحب ترتیب نہیں ہے تو آپ کے لئے آرڈر کوئی ضروری نہیں ہے تاکہ آپ پر مشقت نہ ہے تو آپ کو جو نماز ملی آپ نے وہ پڑھ لی بقیاج ہیں وہ آپ بعد میں ادا کر لیں گے تو اس میں تھوڑی سی ریلیکسیشن ہے ان لوگوں کے لئے جو صاحب ترتیب ہے اس کا چونکہ ایک آرڈر مینٹین ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ آرڈر مینٹین رکھے کیونکہ نمازوں کو اِنَّا سَلَا تَقَانَةَ الْمُؤْمِنِ کِتَابَ مَوْقُوتَ نمازوں کو وقت کے ساتھ متعین کیا گیا ہے تو اسی ترتیب سے پڑھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزو خندق کے موقع پر جو چار رمازیں دشمروں سے لڑتے ہوئے اور مسائل کی وجہ سے ادا کرنے سے رہ گئی تھی تو آپ نے ان کو انہی ترتیب سے ادا کیا تو یہی طریقہ ہے ادا کرنے کا لیکن وہ چونکہ آپ کے چار تھی اور اس سے زیادہ نہ تھی اس لیے اس سے زیادہ پر مشقق زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ آسانی دی گئی ہے کہ چلو اب آپ ترتیب کو چھوڑ دیں ورنہ ترتیب ہی سے نماز پڑھنی چاہیے